ہم کس طرح کام کرتا ہے یہ شگر میں سر یہ شگر میں کام کرتا ہے کہ شگر جو ہے وہ ہمارے حارمون انبیلنس ہونے کے قرآن ہوتی ہے اور اس کا جو بی پولاں کا جو مین کا متصرف ہوتا ہے ہارمون کو بیلنس کرنا جب ہمارے ہارمون بیلنس ہو جائے گے تو ہماری جو ڈائیبٹیز کی جو بیماری ہے وہ اپنے آپ پی ٹھیک ہو جائے گی اس کا مین کام ہوتا ہے پینکریاز کو ریجنرریٹ کرنا جب ہماری پینکریاز ریجنریٹ ہو جائے گی اور بوڈی میں انسولین بنانا شروع کر دے گی تو ہمیں بہار سے انسولین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہم ٹیبلیٹ کے جریعے اور انجیکشن کے جریعے سر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہماری جو ڈائیبیٹیز کی بیماری ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے سر ہوتا کیا ہے دوستو جب ہمیں ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو بوڈی میں انسولین نہیں بن پاتا اور پینکریاز ہمارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہ پینکریاز کو چارج کرنے کے لیے ہمیں بوڈی میں انسولین دیا جاتا ہے چاہے وہ ٹیبلٹ دوارا لیا جائے چاہے وہ گول چاہے کسی انجیکشن دوارا لیا جائے آج کل انجیکشن بھی موڈرن دنیا میں تو انجیکشن چل رہے ہیں اور یہ پینکریاز کو رینجنریٹ کر دیتا ہے اور آپ کی بوڈی خود انسولین بنانا شروع کر دیتی ہے اور جو آپ کا گلکوز لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بی پولن کے بارے میں میں خود ریسرچ کر کے آیا ہوں یہ اگر انفرٹیلیٹی یہ آپ کو دیکھت ہے ہیموگلوبین آپ میں کم ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح کی بڑی سمسیاں جوج رہے ہیں مالو آپ کو بی پی کی دیکھت رہتی ہے اور اگر آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جب بلڈ شگر لے بلڈ کم ہو جاتا ہے تو اس سے اور بھی سمسیاں بڑھ جاتی ہیں یہ سب میں کام کرتا ہے دوستو اور ایک تھوڑے دن پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ دس میں سے تین پرشوں میں بھی ہیموگلوبین کی کمی پائی جاری ہے جس کے قارن انفرٹیلیٹی کی دکت آ رہی ہے یہ سبھی لوگ لے سکتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے تو نبے پرسینٹ رامبان ہے ہی ہے دس پرتیشت انیہ بیواری ہوگی یہ آپ کی سہتہ کرے گا تو میں تو آپ کو یہی سلا دوں ہوں کہ بی پولن پولن لے اور اگر آپ کو سہی بہت بی پولن لینا ہے تو آپ سیدھا کسان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ کسان کا پریوار ہے یہ کوئی ڈیٹیلر ڈیلر یا بہت بڑی فرنچائزی نہیں ہے میں بلکل یہی بات ہے کہ کسان سہی کنیکٹ کرنا چیے لوگوں کو بلکل کرنا چیے کیونکہ سر یہ کسٹمر کے پاس ہمارے گھر سے سیدھا کسٹمر کے گھر جائے گا اور بیچ میں کوئی بھی کسی طرح کی بیچ میں بلکل کوئی نہیں ہے بیچ میں ہمارے گھر سے سیدھا ہی آپ لوگوں کے گھر جائے گا چلو مہم یہ بتائیے یہ بی پولن ہے کیا چیز کیا ہے یہ سر یہ بی پولن جو ہے یہ فولوں کا پراغ ہوتا ہے سر اور یہ جب مدو مکھی جب یہ شہد لینے کے لیے فولوں کے اوپر جاتی ہے تب یہ وہاں سے یہ کلیکٹ کر کے لاتی ہے لیکن ان کا ایسا کوئی پرپس نہیں ہوتا کہ وہ بی پولن لینے کے لیے جاتی ہے وہ جاتی تو جب وہاں بیٹھتی ہے فول کے اوپرے تو یہ جو پولن جو ہوتا ہے یہ ان کے جو پیچھے جو ٹانگوں کے تھیلی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جب یہ چپک کے یہ آ جاتا ہے اس کے بعد جو ان کا بوکس یہ ہے کہ ان کا جو گھر ہوتا ہے مدو مکھی کا اس کے آگے ہم نے ٹرے لگائی ہوتی ہے سر اور جب وہ ٹرے میں سے ہو کر اپنے گھر جاتی ہے تو ان کے جو پیچھے کی ٹانگوں کے جو ٹھے بین ہوتی ہے وہ وہیں رہی جاتا ہے بہت سے جو کلیکٹ ہوتا ہے اس کو پھر بعد میں ہمارا سکھانے کا اس کا سکھا کے اور اس کا رکھ رکھاؤ کرنا ہی ہمارا کام ہوتا ہے بہت سے دیشوں میں تو اس کو سوپر فوڈ کا نام دیا گیا ہے اتنے نیوٹرینٹس ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر جو بی پولن کھاتا ہے جو ہماری بی فیملی ہے اس کی تو اس کو دیکھت ہو ہی نہیں سکتی بی ٹویل ایک ایسا ویٹامین ہے جو آج کل سپلیمنٹس کے طور پر بہت زیادہ بکر ہے کیونکہ ویٹامین بی ٹویل کی دکت سے ویسٹی ڈپریشن بہت ساری سمسیہ ویٹامین بی ٹویل کا تو بھرپور سورس ہے جی بلکل بلکل ہے سر یہ زیادہ طرح ہمیں اینیمل سے ملتا ہے بی ٹویل ہے لیکن یہ ویجیٹیرین کے لیے بہت بڑی چیز ہے جو نون ویج ہے ان کو تو وہ تو اینیمل سے لے سکتے ہیں لیکن جو ویجیٹیرین ہے ان کے لیے جو ہے بی پولن بہت ہی بڑا سورس ہے